دوستو جب بات کی جاتی ہے کرکٹ کے موسٹ انٹرٹیننگ پلیئرز کی تو سب سے اوپر نام آتا ہے اے بی ڈی ویلیئرز کا اے بی ڈی ویلیئرز اپنی بیٹنگ کے انوخی انداز کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں دوستو آج کی اس لائف سٹائل ویڈیو میں ہم بات کریں گے ساؤتھ افریقہ کے سب سے بیسٹ بیٹسمن اے بی ڈی ویلیئرز کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو اے بی ڈی ویلیئرز پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دو تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اے بی ڈی ویلیئرز کا فول نیم ہے ابراہم بینجمن ڈی ویلیئرز اور ان کا نک نیم ہے مسٹر 360 اور ان کا جن 17 فروری 1984 کو ساؤت افریقہ میں ہوا اور 2020 کے ساتھ سے ان کی عمر ہو چکی ہے 36 سال اے بی ڈی ویلیئرز نے اپنی اسکولنگ وام بات پرائمری اسکول سے کی اس کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی آگے کنٹینیو نہیں کی انہوں نے صرف 12 کلاس تک پڑھائی کی ہے اے بی ڈی ویلیئرز نے اپنی اسکولنگ اپنے ہی ایک ٹیم پلیئر فف دوپلیسز کے ساتھ کی ہے اے بی ڈی ویلیئرز کو اپنے اسکول کے دنوں سے ہی کرکٹ کھیلنا بہت پسند تھا اور وہ کرکٹ کھیلتے بھی بہت اچھا تھے اور اس کے علاوہ وہ دوسرے سپورٹس جیسے رگبی، ٹینس، گولف اور سویمنگ کے بھی بہت اچھے کھلاڑی تھے اصل میں اے بی ڈی ویلیئرز بچپن سے ہی ملٹی ٹیلنڈ ریٹ تھے اور فائنلی اے بی ڈی ویلیئرز نے کرکٹ میں اپنا کریئر بنانے کا سوچا اے بی ڈی ویلیئرز پیشی سے ایک سنگر اور کرکٹر ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں اے بی ڈی ویلیئرز کے کریئر کی اے بی ڈی ویلیئرز نے اپنے کرکٹ کریئر کی شروعات دوہزار تین میں کی ٹائٹنز کرکٹ ٹیم کے لیے کھیل کر اس کے بعد وہ کرکٹ فرگرز کرکٹ کلپ کے لیے بھی کھیلے جو کی نورڈن آئیلینڈ میں ہے اے بی ڈی ویلیئرز کی لاجواب بیٹنگ کو دیکھ کر ساؤتھ افریکن سیلیکٹرز نے اس 20 سال کے بچے کو نیشنل ٹیم میں جگہ دینے کا فیصلہ کیا دوہزار چار میں انہوں نے انگلینڈ جیسی کی سٹرانگ ٹیم کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور اپنے چوتھے ہی میچ میں ہاف سینچری بھی بنائی اس کے بعد ان کا اگلا میچ ہوا ویسٹ انڈیز کے خلاف جس میں اے بی ڈی ویلیئرز نے 178 رنس کی شاندار اننگز کھیلی اے بی ڈی ویلیئرز کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ 2008 میں آیا جب انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ میں بھارت کے خلاف دو سو رنس کی شاندار اننگز کھیلی اور ڈبل سینچری ماری اور یہاں سے اے بی ڈی ویلیئرز کے چانے حالے پوری دنیا میں بڑھنے لگے اے بی صرف ایک اچھے بیٹسمن ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے اچھے فیلڈرز میں سے بھی ایک مانے جاتے ہیں اے بی ڈی ویلیئرز 2010 میں آئی سی سی پلیئر آف دیئر چنے گئے اور اس کے اگلے سال 2011 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے بہت شاندار پرفارمنسز دی 2012 میں اے بی کو ساؤت افریکن ٹیم کا کیپٹن سیلیکٹ کیا گیا اور انہوں نے اپنی کیپٹن سی کے انڈر ساؤت افریکن ٹیم کو بہت بڑے بڑے میچز جتوا ہے جس کے چلتے انہوں نے 2014 اور 2015 میں پھر سے اے سی سی پلیئر آف دیئر سیلیکٹ کیا گیا 2015 وہ سال تھا جب اے بی نے کرکٹ کی دنیا کو اپنا جادو دکھا کر حیران کر دیا اس سال میں انہوں نے فاسٹس سنچری با اینی پلیئر ان او ڈی آئی اور فاسٹس ڈیڈ سو رنز بنائے اور یہ ریکارڈز بنا گر اے بی ڈیویلیرز اپنا نام کرکٹ کی ہسٹری میں درج کروا چکے ہیں 2015 میں اے بی ڈیویلیرز ورلڈ او ڈی آئی کے نمبر ون پلیئر تھے اور ٹیسٹ رینکنگ میں وہ نمبر تین پر تھے 2015 میں اے بی اب تک 106 ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں جن میں انہوں نے 8000 سے بھی اوپر رنز بنائے ہیں اور ٹیسٹ میچ میں ان کا ہائیسٹ اسکور ہے 278 اس کے علاوہ اے بی نے آج تک 222 او ڈی آئی میچز کھیلی ہیں جن میں انہوں نے 9000 سے بھی اوپر رنز بنائے ہیں اور 222 او ڈی آئی میچز میں 24 شاندار سینچوریز بھی شامل ہیں اے بی نے آج تک 36 ٹی 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 میچز کھیلی ہیں جن میں انہوں نے 2000 سے بھی اوپر رنز بنائے ہیں اس کے علاوہ اے بی ڈیویلیرز ایک بہت ہی اچھے سنگر بھی ہیں انہوں نے اپنا ایک سنگنگ ایلبم بھی ریلیز کیا تھا جس کا نام تھا مارک جو ڈروم وار جو ریلیز ہوتے ہی سپر ایڈ ہوا تھا دوستو آپ کو اے بی ڈیویلیرز کیسے کرکٹر لگتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹس کر کے پتائیں اور اے بی ڈیویلیرز کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں اے بی ڈیویلیرز کے ریکارڈز کے بارے میں ریکارڈ نمبر 1 اے بی ڈیویلیرز کے پاس دنیا کی سب سے تیز ترین ہاف سینچری مارنے کا ریکارڈ ہے انہوں نے صرف سولہ بالز پر پچاس رنز بنائے تھے ریکارڈ نمبر 2 اے بی ڈیویلیرز کے پاس دنیا کی سب سے تیز ترین سینچری مارنے کا ریکارڈ ہے انہوں نے صرف اکتیس بالز پر سو رنز بنائے تھے ریکارڈ نمبر 3 اے بی ڈیویلیرز کے پاس دنیا کی سب سے تیز ترین ڈیٹھ سو رنز بنانے کا ریکارڈ ہے صرف اور صرف چونسٹ بالز پر اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں اے بی کی فیملی سے اے بی کے فادر کا نام ہے اے براہیم بی ڈیویلیرز اے بی کے ماں کا نام ہے ملی ڈیویلیرز اے بی کے دو بھائی ہیں جن کے نام ہے جائن ڈیویلیرز اور ویسلز ڈیویلیرز اے بی ڈیویلیرز کی بیوی کا نام ہے ڈینیل ڈیویلیرز اے بی ڈیویلیرز کے دو بیٹے ہیں جن کے نام ہے اے براہیم ڈیویلیرز اور جان رچارڈ ڈیویلیرز اب چلیو دوستو بات کر لیتے ہیں ای بی ڈیولیرز کی انکم کی ای بی ڈیولیرز ایک ٹیسٹ میچ کھلنے کے 6925 ڈالرز چارج کرتے ہیں جو کی روپیز میں 5 لاکھ 20 ہزار روپے ہے ای بی ڈیولیرز ایک اوڈیائی میچ کے 1900 ڈالرز چارج کرتے ہیں جو کی روپیز میں 140 ہزار روپے ہے ای بی ڈیولیرز ٹی ٹوینٹی میچ میں 911 ڈالرز چارج کرتے ہیں جو کی روپیز میں 70 ہزار روپے ہے اے بی ڈیویلرز آئی پیل کھیلنے کے یارہ کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اے بی کسی بھی برینڈ پروموشن یا انڈوسمنٹ کے چھے کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ اے بی نے اسی کروڑ کی انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہے ان سے بھی ان کی اچھی انکم ہوتی ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں اے بی ڈیویلرز کی نیٹ ورث کی اے بی ڈیویلرز کی نیٹ ورث ہے بیس ملین ڈالرز جو کی روپیز میں کچھ ڈیڑھ سو کروڑ روپے ہوتی ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں اے بی ڈیویلرز کے ہاؤس کی اے بی ڈیویلرز اپنی فیملی کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں اے بی ڈیویلرز کی کارز کے بارے میں اے بی کو لکشیریس کارز رکھنے کا بہت چاک ہے اے بی کے پاس ایک لیمباغنی ہورا کین ہے جس کی پرائز ہے چھے کروڑ روپے اے بی کے پاس ایک رینج روور بھی ہے جس کی پرائز ہے تین کروڑ روپے اے بی کے پاس ایک مرسیڈیز بینز ایسیوی بھی ہے جس کی پرائز ہے ڈیڑھ کروڑ روپے اے بی کے پاس ایک ٹویٹر فورچنر بھی ہے جس کی پرائز ہے چالیس لاکھ روپے تو یہ تھی اے بی کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ اے بی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکسٹ ویڈیو کس سیلیبیٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ ویڈیو کمی کنیوٹی پر تکاہتے ہیں آپ